اسلام علیکم میں ہوں جان رمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور اس وقت ہوں میں یہ دعا آپ کو میرے آگے سے نظر آرہا ہوگا اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا محول بنا ہوگا ہے اور گھر میں میں ایسے ہی رہتا ہوں حبیبی ہیہ ہیہ حبیبی ہیہ حبیبی ہیہ حبیبی ہیہ حبیبی ہیہ حیہ تو آج فرمیش آئی ہے تو میں نے کہا میں پھارے ہوں تو بنائی لیتا ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ پھر میں ادھر ہی بنا لوں یہ دیکھنے آپ آگ جان رہی ہے چولا جناب میں نے اس کو ہلکا سا انگلیش میڈیم بھی کر دی ہے میں بنانے لگا ہوں عجیب سا نام ہے نام کیا بتاؤں میں آپ کو بڑا عجیب سا نام ہے مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے آج میں بنانے جا رہا ہوں چرسی کڑائی ہے نا جیب سا نام میں نے پوچھا اس سے بنانے والے سے میں نے کھڑے ہو کے اس کا طریقہ بھی دیکھا اور پھر میں نے آگے گھر بنائی تھی تو اس لیے بچوں کو اچھی لگی تو مجھے کہتے ہیں جی بنا دیں تو میں نے کہا یار سچ مجھ بتانا ہی اس میں کچھ وہ تو نہیں ڈالتے چرس ورد کے لوگوں کو اچھی لگے اور آپ آدھی بنا دو اور کھاؤ اور کہتا ہے نہیں جی ایسے یہ نام ہے رکھ دو اوپر یہ ایک نام ہے ایسے نام پڑ گیا ہے پشاور میں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے اچھا دھویاں بھی آپ کو ملے گا جس میں لگے گا جادو ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے اپنی ہانڈی میں بتایا تھا چرسی کڑائی میں کیا کیا ڈلتا ہے جی سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے چکن میرے پاس یہ چار کلو ہے آپ نے کلو بنانا ہے تو اس حساب سے آپ نے اپنے مسالے دیکھ لینا ہے بڑے کم مسالوں سے یہ بنتی ہے اور بڑی زبردفس بنتی ہے کمال پیسٹ ہوتا ہے اس میں پیاز نہیں دلتی چکن چاہیے اس میں ٹماتر ہوں گے اس میں ہری مرچ ہوگی اور اس میں کالی مرچ ہوگی اس میں نمک ہوگا اور سوکا دنیا ادرک اور لحسن کا پیسٹ ہوگا اور آئل چاہیے ہوگا فرائی کے لیے بعد میں ہم فرائی کر کے اس کو نکال کے آئل نکال دیں گے کم کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک آہ چوتھی چیز ہے میں فالتو کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہری مرچیں ہیں یہ بالکل تیز نہیں ہیں پھیکی سی ہیں تو اس لیے میں نے پھر یہ جو ہے لال دڑا مرچ جو کٹی بھی مرچ ہوتی ہے تھوڑی سی زائقے کے لیے ڈالوں گا حالانکہ یہ وہاں نہیں ڈالتے جب آپ دکان پر جائیں گے تو یہ دو تین چار پانک چھ سات چیزیں اور آٹھاں گوشت ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو یہ چار کلوں کے ساف سے میں بنا رہا ہوں تو آپ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ مسالے کتنے ڈالیں گے اس میں اچھا جی یہ ہم کریں گے فرائی فرائی کرنے کے بعد آئل اس میں سے سارا نکال دیں گے جو ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا وہ اس میں رہنے دیں گے اور اس میں پھر یہ باقی چیزیں جائیں گی تو میں شروع کرنے لگا ہوں جی یہ جی ہم نے اس میں ڈال دیا اپنا چکن سارا کیونکہ میں پروپر اس طرح نہیں مدد ہاتھ چلا سکتا جیسے اپنا وہ پروفیشنل لوگ چلاتے ہیں ظاہر ہے وہ ڈیلی ماشاءاللہ سو سو دو دو سو کڑائیاں بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں کبھی کسی فرمائش کے موقع پر اب یہ جی اس میں اپنا پانی چھوڑے گا پھر پانی سوکے گا ہم نے اس کی کرنی ہے تھوڑی سی بنائی لیکن گوشت نے اپنا کتنا پانی چھوڑ دیا لگتا ہے کہ گہی نہیں ہے پانی میں ہی پک رہا ہے آپ کے ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن مزہ بڑھاتا ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں جی تقریباً 20 منٹ ہوئے ہیں دیکھیں اب پانی سوکنا شروع ہوئے اور گوشت نے بھی ذرا اپنے آپ کو ذرا سمیٹا ہے پہلے بڑا یوں کر کے بیٹھا ہوا جی یہ دیکھیں سارا تیل ہم نے نکال دیا ہے ہلکا براؤن ہو گیا ہے تقریباً یہ اب تو گل بھی چکا ہے اب تھوڑے سے مسالے اس میں ڈال کے اب ہم نے کرنا ہے اس کو یہ ہے ہلکی آنچ پہ پکڑ کر رکھو میں ذرا دیکھ رہوں جی اب ہم اس میں ڈالیں گے ہسو ذائقہ نمک نمک چلا گیا لو جی یہ گیا جی نمک تقریباً چار کلو ہے تو اس میں ڈیڑھ چمچ دام ڈالیں نمک کیونکہ زیادہ ہو جائے تو گڑ بڑ ہو جاتی ہے کم ہو تو کچھ نہیں ہوتا اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ادرک لسل کا پیسٹ چکن جو ہے نا بڑی جلدی اپنی طاقت چھوڑ دیتا ہے اس کو بچانا ہوتا ہے گلنے سے بکھرنے سے جلدی لاؤ آنچہ ذرا ہلکی کرو اسے پکڑ کر رکھو جی اس میں پیسٹ جائے گا جی چار ہے اپنا تو یہ چار بڑے چمچ لسن کے یہ چھوٹے ہیں اس لئے میں زیادہ ڈال ٹھیک ہے اور اتنا ہی ادرک ہلاو ذرا اسے ہلاو ہلاتے رو یہ بھی تقریباً تین بڑے چمچ یہ ہو گیا اس کو کیا میں نے مکس اور اس میں ڈالا میں نے پانی پانی ڈال کے مکس کرنا ہے چلو دیا اللہ ہے یہ مکس ہو گیا جی لسن ادرک کا پیس پانی ڈال کے آپ اس میں شامل کر لیں اب اس کو تھوڑی دیر ہم دونیں گے آپ آگ کرو اس میں ایک منت آگ کر دو اس میں ہم نے ٹماتر رکھ دینے کیونکہ ٹماتر اس میں ہوں گے زیادہ پیاز ہے نہیں تو مسالہ جو ہے وہ ٹماتر کا ہی بنتا ہے اور یہ آپ نے ایسے کر کے رکھنے ہیں میں بتاؤں گا کہ ایسے کیوں رکھنے ہیں دو پیس کر گے یہ جی اس میں تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اب دیکھئے گا انہوں نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے دم دے دینا ہے اور تاکہ ٹماتر گل جائیں ان کا چھلکہ ہم نے نکالنا ہے ڈیلے ہو جائیں گے وہ تو ہم ان کا چھلکہ نکال دیں گے اور نیچے پانی ہے اب اس کو ایک دو ڈھائی منٹ تین منٹ دیتے ہیں پھر آپ سے گفتو شنید کرتے ہیں جی ٹماتر گل گئے ہیں اور ٹماتروں نے اپنا پانی بھی چھوڑ دی گیا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے چمٹا لینا ہے اپنے اور ٹماتروں کے اوپر سے یہ چھلکہ نکال دینا ہے جی اب ہم نے ان کو کرنا ہے مکس اور یہ ابھی خود ہی ٹوٹ جائیں گے اس میں جیسے جیسے ان کو خود بھی ایسے کر کے توڑنے پانی تقریباً سوکنے والا ہے جی اس سے پہلے یہ آٹھ دس مرچیں اس میں گئیں اور سابت بیچ میں سے میں نے کٹ لگا دی ہے ان کا اپنا ایک مزہ آتا ہے اور اچھی بھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی جی تقریباً مرچیں جو ہیں وہ بھی ہلکی اسی ڈھیلی ہو گئی ہیں سیک لگ گیا ان کو اور پانی بھی ڈرائی ہو رہا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے جو میں اس میں یہ چیز فالتو ڈالوں گا وہ ہیں کیونکہ تھوڑا سا ہم مسالہ تیز کھائیں گے تاکہ مزہ تو آئے یہ کٹی ہوئی مرچ میں نے بیسے نہیں ڈالتے ادھر یہ نہیں ڈالتے میں ڈال رہا ہوں کیونکہ مرچیں ہماری پھیکی ہیں وہ والی تیکھی مرچ نہیں ہیں ہاری میں اس لیے اس میں میں یہ کھانے کا چمچ ڈال دیا اور اس میں یہ ہے جی کالی مرچ یہ تقریباً یہ بھی دو کے قریب کالی مرچ کے بھی فل بری پہاڑ بنا ہوگا نہیں سیدھے سیدھے فلیٹ یہ بھی دو چلے گے اس میں اور اب ہم اس کو پانچ منٹ زرہ بھنائی دیں گے اور آخر میں ایک چیز اب یہ گھی چھوڑے گا اوپر مرچیں بھی پک جائیں گی اس کے تھوڑی دیر بنائی ہوگی بس تھوڑی دیر بنائی کرتے ہیں اس کے بعد میں فائنل شکل دکھاتا ہوں آخر میں ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے گرم مسالہ اور اگر دھنیا آپ کھانا چاہیں تو کٹی باریک دھنیا وہ اوپر کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو سجاوڑ کے لیے تاکہ ہانڈی ذرا ہاری مرچوں سے ہی مذہدار لگ رہی ہے یہ جی گھی چھوڑنا شروع کر دیا جی گھی جیسے ہی اوپر آتا ہے تو ہم اس پہ مسالہ ڈال کے گرم مسالہ اور اس کو دو سیکنڈ کا دامہ دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے گرم مسالے کی جو خوشبو ہے وہ بوٹیوں میں ایسے کر کے گھسے اور یوں یوں نکلتی ہوئی پورے نیٹے جا کے یوں سو جائے کہ جب آپ کھائیں تو آپ کو خوشبو آجے اور مجھے جب سب سے زیادہ مزہ آتا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے کٹ لگا کے چھوڑا ہے میں ہمیشہ سابت ہری مرچ لیتا ہوں اور روٹی کے اوپر رکھ کے اس کو جب یوں کر کے توڑتا ہوں ادھر سے لے کے پھر نوالہ بنا کے اس کا اپنا ایک مزہ ہے دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا تو اب یہ تقریباً فائنل کی طرف ہے اتنی دیر میں جو ہماری لال مرچ تھی وہ بھی اس میں بھن جائے گی مرچ کچھی بھی نہیں رہنی چاہیے اس کی بنائی ہونی چاہیے ہلکا ایسا اس کو بس آج مجھے پتا چلا ہے ہماری نانیاں دادیاں جو ہے نا ان کو سلام اللہ سب بزرگ جتنے بھی سب کے نانیاں دادیاں مائے چلی گئیں ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کا ہی کمال تھا ہم تو یوں کر کے فلیم کم کر دیتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں یہ آگ اتنی زیادہ اقدام ہو جانی اس کو کنٹرول کرنا آنٹی خراب بھی ہو سکتی ہے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے ہم تو انجوائے کرنے کے لئے یہ کر رہے ہیں یہ گھی آگیا تو لیکن ان کو آفرین ہے ان کو سلام ہے ان سب کو اللہ پاک ان کی درجات بلنگ کرے جنتوں میں سب کی نانیوں دادیوں کی مائوں کی جو چلی گئے ہیں اور جن کی سلامت ہے رب کائنات ان کو دیر تک آپ کے سروں پر سلامت رکھے تو یہ کمال ہے مجھے نانی یاد آتی ہیں کبھی آپ نے غور کی ہے کدھر ذرا بات کرتا ہوں کبھی آپ نے غور کی ہے کہ نانی کے ہاتھ کی جو چائے ہوتی تھی وہ جو شروع شروع میں جو اس کی خوشبو پتہ نہیں چائے صبح بنتی تھی تو پورے گھر میں پتہ چل جاتا تھا جب میں گاؤں جاتا تھا وہ چائے اور وہ خوشبو وہ آج تک مجھے کہیں نظر نہیں آئی وہ نانی والی چائے نہیں ملتی دودھ میں پتی ڈالتی تھی اور تھوڑا سا پانی ڈالنا اور اس کو کور کر کے پکانا پھر چمچ لے کے چھوٹی چمچ سے سائٹوں سے پتی اس کے اندر پھیکنی اور اس کو جوش دلوانے دو تین وہ والا ٹیسٹ نہیں ہے اب تو پتہ نہیں ٹیسٹ ہی نہیں رہا گیا کسی میں لیکن ٹیسٹ چیزوں میں نہیں ٹیسٹ ہوتا تھا ماں کے ہاتھوں میں ماں جو بناتی تھی نا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب اس کا کچھ محول بن گیا ہے تو نام کو تو یہ وہ ہی کڑائی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا لیکن اس کو ہم نے اپنا رنگ دے کے اور چیز اس میں اضافہ کر کے کچھ اپنا تھوڑا بہت یہ اتنا سا گرم سالہ کیونکہ زیادہ ہے چار کلو ہے پونہ چمچ یہ ڈالا اور اس کو یہ ایک دم کردھام کر دیا اور اس کو کھیچ لیا جھنگا لالا ہو رہ جھنگا لالا موڑا پھوکا نہیں رہی یا ریمبو پھر جل جاتی ہے اس کی میں شکل دکھا دوں تاکہ اگلی ریسپی کی طرف جائیں ماشاءاللہ محول بن گیا ہے میرا پیٹا کہتا ہے کھانے کو دیکھ کے تو کہتا ہے یہ محول بن گیا ہے بابا چکن ہے ذرا وہ جلدی گھل جاتا ہے لیکن اس کو تائم تو اتنا ہی لگتا ہے یہ دیکھیں ذرا جوسی جوسی بن گئی ہے ماشاءاللہ آپ گھر میں پرائی کریں ضرور اور میسج کر کے کھا کے بتائیے گا کہ کیسی ہے اب میں بنانے جا رہا ہوں گھڑ والے چاگل پنجابی ٹیسٹ کے تب تک کے لیے اللہ حافظ